بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کون انتہائی سنجیدہ باوقار اور معزز خاتون ہے جو ہزاروں مردوں سے افضل ہیں یہ کون شیردل بہدر صحابیہ ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کسی مشرق کو قتل کیا یہ کون اکل مند خاتون ہیں جن کے ہاتھوں اس اولین شہ سوار کی نشونما ہوئی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کیا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بزرگی اور شرف نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا تھا ان کے والد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم قریش کے بڑے اور اس کے ہر دن عزیز سردار عبد المطلب بن حاشم ان کی والدہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ حالہ بنت وحب اور ان کے پہلے شوہر تھے ابو سفیان کے بھائی حارث بن حرب جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کے دوسرے شوہر عوام بن خویل تھے جو دور جاہلیت میں عرب خواتین کی سردار اور پہلی ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور ان کے بیٹے تھے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے بعد ایمان کے علاوہ بزرگی اور شرف کا اور کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جس کے حصول کی تمنا کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے ان کے شوہر عوام بن خویل کی وفات کے وقت ان کے صاحب زادے زبیر ایک کمسن بچے تھے باپ کے انتقال کے بعد زبیر کی پرورش دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری ان کی ماں بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر آن پڑی اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت میں ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھا جن پر آگے چل کر ان کے اندر سبر جفاکشی شہزوری اور شہ سواری کی صلاحیتوں میں ترقی ہو چنانچہ دوسرے بچکانہ کھیلوں کے بجائے وہ ان کو تیراندازی اور کمانوں کی مرمت کا کھیل کھلایا کرتی تھی وہ ان کی تربیت کے معاملے میں اپنا رویہ نہایت سخت رکھتی اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرتی تھی وہ برابر ان کو خوفناک اور پرخطر جگہوں میں داخل کرتی اور جب ان کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کرتی تو بڑی سخت مار مارتی تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے چچا نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا بچوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ نہیں مارا جاتا تم تو بچے کو اس طرح مارتی ہو جس سے ماں کی ممتہ اور پیار کے بجائے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس احتجاج کو رد کرتے ہوئے کہا جس نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتی ہوں اس نے غلط کہا میں تو اسے صرف اس لیے مارتی ہوں کہ یہ چالاک اور ہشیار ہو جائے اور لشکر کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دین حق کو ہدایت دے کر مبوث فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آزا و اقربہ سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے سارے مردوں عورتوں بڑوں اور چھوٹوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد اے صفیہ بنت عبد المطلب اے آل عبد المطلب میں اللہ تعالی کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اس سے آراز کیا بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تزدیک کرنے والے اہل ایمان کے پہلے گروہ میں شامل تھی اور اس وقت انہوں نے عظمت و شرف کو ہر طرف سے سمیٹ لیا ان کو خاندانی شرافت کے ساتھ اسلام کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے نوجوان صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مبارک جماعت میں شریک ہو گئے اور ان تمام تکالیف و مسائب کا سامنا کیا جو کفار قریش کے ہاتھوں شروع کے مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑے تھے پھر جب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو قبیلہ حاشم کی اس موزز خاتون نے مکہ مکرمہ کی اپنی تمام خوبصورت یادوں خاندانی شرافتوں اور قابل فخر یادگاروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ و رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے صرف اپنے دین کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئی اس وقت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں ایسے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دئے جن کا ذکر اسلامی تاریخ ہمیشہ حیرت کے ساتھ کرتی رہے گی اور ان کی تعریف ہمارے موریخین برابر کرتے رہیں گے ہمارے لئے یہاں ان میں سے صرف دو کارناموں کا ذکر کافی ہے پہلے کا تعلق غزوہ اہد اور دوسرے کا تعلق غزوہ خندق سے ہے غزوہ اہد کے موقع پر بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ مسلمان خواتین کی ایک ٹولی میں شامل ہو کر مجاہدین کے لشکر کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلیں اس موقع پر وہ پیاسوں کو پانی پلانے کے علاوہ تیروں کی درستی اور کمانوں کی اصلاح و مرمت کی خدمات بھی انجام دے رہی تھی اس کے علاوہ ان کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام جنگی کاروائیوں کا اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر سکیں اور اس میں تاجب کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے بطیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹے زبیر بن عوام بھی اس جنگ میں شریک تھے اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر اور ہر چیز سے پہلے اس جنگ سے اس اسلام کا مستقبل وابستہ تھا جس کو انہوں نے اپنی خوشی سے قبول کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قلیل تعداد کے علاوہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور قریب تھا کہ مشریکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دیں تو انہوں نے اپنا مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور اس بپری ہوئی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی جس کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا ہو انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کے ہاتھ سے اس کا نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی نیزے سے حملہ کرتی اور گرچ کر یہ کہتی ہوئی آگے بڑی تمہارا برا ہو کیا تم لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے بڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی نگاہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش پر نہ پڑ جائیں جو زمین پر پڑی ہوئی تھی اور مشرقین نے مسلح کر کے ان کی شکل بری طرح بگاڑ دی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زبیر اپنی ماں کو روکو ان کو ادھر نہ آنے دو تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو روکتے ہوئے کہا امی پیچھے ہٹیے ادھر نہ آئیے مگر انہوں نے ان کو ڈاٹتے ہوئے کہا پرے ہٹ جا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مگر کیوں مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسلح کیا گیا ہے لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر ان کا راستہ چھوڑ دو ان کو جانے دو اور وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے جنگ کے خاتمے پر جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے کان اور ناک کاٹ لیا گئے ہیں اور چہرہ مسک کر دیا گیا ہے تو ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا یہ سب اللہ کی راہ میں ہیں میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور اسی سے عجر کی امید رکھوں گی یہ تھا بی بی صفیہ بنت عبد المطلب کا وہ کردار جو انہوں نے غزوہ اہد میں ادا کیا اور جو کردار انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر پیش کیا تھا اس کی داستان بھی نہایت جررت و آفرین اور حیرت انگیز ہے جس میں انہوں نے نہایت بہادری اور حمد کا مظاہرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی غدار ان کے محافظوں کی غیر موجود کی سے فائدہ اٹھا کر غداری پر آمدہ نہ ہو جائے عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ قلعے میں بھیج دیتے تھے چنانچہ حضب معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اپنی پھپی اور کچھ دوسری مسلمان خواتین کو ان کی حفاظت کے پیش نظر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک قلعے میں جو ان کے آبا و اجداد سے وراست میں ان کو ملا تھا اور مدینہ کے قلعوں میں سب سے محفوظ اور دشمن کی پہنچ سے بہت دور تھا اس میں بھیج دیا اسی دوران ایک موقع پر جبکہ مسلمانوں کو جنگی مصروفیات اور خندق کے اطراف میں پیرے کی مشغولیت کی وجہ سے دشمنوں سے مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت یاد نہ رہی بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتی ہیں کہ قلعے کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور انہوں نے کسی کے پاؤں کی آہد بھی سنی اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی یہودی ہے جو قلعے کی طرف آ رہا ہے وہ قلعے کے حالات معلوم کرنے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی معلومات کے لیے اس کے گرد چکر لگانے لگا اس کی حرکات دیکھ کر بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اپنی قوم کا جاسوس ہے اور یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے کچھ مرد بھی موجود ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا بنو قریضہ کے یہودی یقیناً اس عہد کو توڑ کر جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں کی مدد پر آمادہ ہو چکے ہیں اور ہمارے اور ان غداروں کے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہماری مدافعت کر سکے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل ایمان ساتھی دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں ایسی صورت میں اگر یہ اللہ کا دشمن ہماری صحیح صورتحال اپنی قوم کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور بچوں کو غلام بنا لیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی چنانچہ اس وقت انہوں نے اپنے دپٹے کو اچھی طرح سر پر لپیٹا کپڑوں کو کمر سے کس کر باندھا کندے پر خیمے کا ایک ستون رکھا اور کلے کے دروازے کی طرف اتر گئی پھر نہایت آہستگی اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے کھولا اور ہشیاری کے ساتھ دروازے کے شگاف سے اس کا انتظار کرنے لگی جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں ان کے لیے اس پر قابو پا لینے کا پختہ یقین ہو گیا تو انہوں نے پوری ہشیاری کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کے اوپر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے مسلسل کئی ضربے لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا پھر خنجہ نکال کر اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا جو کلے کے دامن میں لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا کر رک گیا جو نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے یہودیوں نے جب اپنے آدمی کے سر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر آپس میں کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ محمد عورتوں کو اور بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے یعنی مردوں کی ایک جماعت بھی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اس لئے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم فوراں ادھر سے چلے جائیں چنانچہ یہ کہہ کر وہ سب یہودی وہاں سے فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے کہ مبارک مسلمان خواتین کے لیے ایک مثالی زندگی ہے خصوصا تربیت کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بہتر طور پر تربیت فرمائیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے شکریہ جزاک اللہ موسیقی